یونیورسٹی آف سرگودہ کے غیر قانونی کیمپسز کا معاملہ نیب لاہور کی غیر قانونی کیمپسز کی خلاف ورزی اور کاروائی ستامنے آئی ہے ذرائع کے مطابق قانونی کیمپسز کے چھ اہم عہد دران کو گرفتار کیا گیا ہے یونیورسٹی آف سرگودہ کے غیر قانونی کیمپسز کا معاملہ ہے ذرائع کے مطابق غیر قانونی کیمپسز کے چھ اہم عہد دران کو گرفتار بھی کیا گیا ہے اور نیب لاہور کی غیر کانونی کیمپس کے خلاف بڑی کاروائی اس سامنے آئی ہے مزید جانتے ہیں انکر پرسن فہد شعباز نے ہمیں جوائن کیا ہے فہد کہے گا اہم کاروائی کی گئی ہے نیب لاہور کی جانت سے چھے اہم مہددار غیر کانونی کیمپسز کے گرفتار کیے گئے ہیں ان گرفتاریوں کے حوالے سے مزید تفصیلات بتائیے یونیورسٹی آف سرگوڈا یہ غیر کانونی کیمپسز کیس کا معاملہ ہے اور نیب لاہور کی سرگوڈا یونیورسٹی کے خلاف جو ہے لاہور اور منڈی بھاؤدین سے جو کھولے گئے غیر کانونی کیمپسز تھے ان کے خلاف یہ بہت بڑی کاروائی جو ہے وہ اس وقت مندر آم پہ آئی ہے اور اس میں آپ کو سب سے بڑھ کر بتائیں کہ ان افراد کو آج انویسٹیگٹ کرنے کے لیے بھی بھلایا گیا تھا نیب لاہور کے حکام تھے ان کی تحقیقات میں ملزمان نے کریمنل رول جو ہے وہ واضح ہے ان کا اور نیب لاہور نے طلبہ کے مستقبل کی حفاظت اور مضبادل حل کے لیے بھی کمیٹی بھی تشکیل دیا ہے اور یہ چیف جسی صاحب کی جانب سے سو موٹو ایکشن پر جو ہے کیس ڈی جی نیب لاہور کو منتقل کیا گیا تھا اور ساتھ اس میں جو سابق وائس چانسر سربودہ یونیورسٹی محمد اکرم اور سابق ریجسٹرار برگیڈی ریٹائر راو جمیل جو ہیں انہیں گرفتار کیا گیا ہے اور گرفتار ملزمان میں لاہور کیمپس کے چیف ایکزیکٹیف ہمیہ جاوید اور ڈائریکٹر ایڈمن جو ہیں وہ اکرم شامل ہیں